پرنٹر رحمان ملک نے زندی کے الزامات لگانے والی امریکی خاتون سنتھیا ریچی کو بزریا کوریر پچاس کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا ہے پیپلز پارٹی رہنوما کے جانب سے بھیجوایا گیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی خاتون سنتھیا ریچی نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے رحمان ملک نے کہا ہے کہ یہ لڑائی محترمہ شہید بنظیر بھٹو کی تقریم کی لڑائی ہے وہ نہ صرف میری بلکہ پوری قوم کی قائد ہے بنظیر بھٹو شہید اور میری کردار کشکی پیچھے کون ہیں وقت آنے پر بے نقاب کروں گا رحمان ملک نے کہا کہ میں ان اناثر کو ان کا ماضی یاد دلاؤں گا یہ رہتی دنیا تک یاد رہے مجھے مسلسل جیل بھجوانے اور قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں نہ میں کبھی کسی کے دباؤں میں آیا اور نہ کبھی آوں گا انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر اور میرا دامن صاف ہے جب میرے خلاف کچھ نہیں ملا تو دشمن گھٹیا ترین الزامات پر اتر آئے میرا سنتھیا ریچی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں وہ ایک دوست ملک کی شہری ہے انہوں نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ میں نے پاکستان کیمش کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے امریکی خاتون نے من گھڑت اور نازیبہ الزامات لگا کر میری ساکھ مجروح کی ہے گزشتہ دنوں پاکستان میں مقیم امریکی شہری سنتھیا ریچی نے اپنے ایک ویڈیو میں پیپلز پارٹی کے رہنوما سنتھیا ریچی نے اپنے ویڈیو پیغام میں سنتھیا ریچی نے اپنے ویڈیو پیغام میں سنتھیا ریچی پر زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہی واقعہ دوہزار گیارہ میں پیش آیا تھا جب وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں...